السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریز پہ ہوں گے آئی کیپ نے جیسے ہی آئی آناؤنسمنٹ کی تھی ایف سی کی تو بہت سے سٹوڈنٹ نے میں سے کوشن کیا تھا کہ سر ہم اسٹر ٹیپ میں پیپر نہیں دینا چاہ رہے تو کیا ہم فی جو اپنی اوہ کیری فارورٹ کرا سکتے ہیں تو اس میں میں نے پرسنلی ان کو گائیڈ کر دیا تھا کہ آپ ایک آئی کیپ کو میل کر کے چیک کر لیں ٹھیک ہے تو اب وہ میل کرنی کیسے ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا اور پبلیکلی مطلب سب کو بتا لاتے گا اب دھوڑ دن پہلے جب سی فیپ اور ایم ایسے کے آناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد بھی سیم اسی پرسیجر سے جو وہ ایم اوہ فی اپنی قیدی فارورٹ کروا سکتے تھے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے ایک میل کرنی ہے میل کا پرسیجر کیا ہوگا تو وہ کرنی کیسے پہ ایکزیمنیشن.org.pk پہ اور آپ مطلب فیسیلیشن بھی ساتھ سی سی میں ایڈ کر سکتے ہیں سبجیکٹ کیا ہوگا تو کیری فارورٹ اگزیمنیشن فی فرام جون اٹیمٹ تو سپتمبر اٹیمٹ اور فرام سمر تو اٹم اٹیمٹ اپنے میل میں لکھنا کے اپنا نیم لکھنا ہے فر ایکزیمپل سکلہ نیاز ٹھیک ہے سی آرین کیا لکھنا ہے جو سی آرین ہے وہ آگے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ریزن ریزن بتانی ہے اس میں کہ آپ یہ جو فی ہے وہ کیری فارورٹ کیوں کرانا چاہ رہے ہیں اب یہ لکھ سکتے ہیں کہ سر میں نے آن لائن پیپر جو وہ دینے تھے یا فیزیکل دینے تھے تو آپ پیپر جو ہے میں اس ریزن بے مطلب نہیں دینا چاہ رہا یا میرا کوئی بھی ایشو جوا وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنے اپنے سائن اٹیج کرنا ہے جو آپ نے آئی کیاپ میں ریجسٹر کرائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میل آئی کیاپ کو سینڈ کر دینی ہے اب بہت سے سٹوڈن رہے ہیں وہ مطلب بیک ورڈ ایریا سے ہوتے ہیں اور انہیں ابھی تک میل کرنا بھی نہیں آتا تو ان کے لئے میں ساتھ آپ کو میل کرنا بھی سکھا دیتا ہوں آئی کیاپ کو میل کیسے گرنی ہے یہاں سے فر ایکزمپل یہ آپ کی جی میل ہے یہاں سے اپنے جانے کمپوز پر ٹھیک ہے اب شیب اشنیت لکھا رہا ہے فر ایکزمپل یہ یہاں پہ آپ کی جو جی میل اٹھائے سے وہ آئے گا ٹھیک ہے ٹو میں آپ نے لکھنا ہے examinations .org .pk ٹھیک ہے یہ نیچے آپ نے سی سی میں فیسیلیشن بھی ڈالنا چاہے تو ڈال لیتے ہیں ورڈنا نہ بھی ٹھلیں کوئی ایشو نہیں ہے faci .org .pk اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے to carry forward examination examination fee from june attempt to september attempt یہ بھی آئیٹ کرتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں ایمیل ایمیل میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بتا نہیں ہے reason کہ آپ fee carry forward کیوں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھتے ہیں جو بھی آپ کی reason ہے ٹھیک ہے آپ کیوں forward کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے name اپنا ٹھیک ہے جو آپ نے اپنا name register اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہے CRN جو بھی CRN وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا contact number دے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں لکھنا ہے اچھا اب verification کے لئے icap کہ آپ نے اپنے جو sign attach کرنا ہے وہ اس mail کے ساتھ attach کر دینا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے white page میں sign کرنا ہے اور وہ sign پچھر کی فارم میں ہویا یا پی ڈی اک کی فارم میں ہو جس میں بھی ہو ٹھیک ہے یہاں سے attach پہ جانا ہے attach file کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے جو ہے یہ والی اے پک ہے یہ میرے پس وہ ہے میرے sign پر ہے ٹھیک ہے اوپن یہ اس طرح آجے گی اب یہاں سے simple icap کو send کر دینا ہے اگر تو آپ کی یہ جو fee یہ کاری فارورڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو icap کی طرف سے ایک mail آجے گی یا ایک information message آجے گا ٹھیک ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ری ہوگی اور اگر کوئی بھی آپ کو کوئی issue ہو mail کرنے میں یا کسی بھی قسم کا icap کے related کوئی issue ہو تو آپ ان نمبر پر contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں description میں ایک لنک ڈال دوں گا اس group میں آپ آپ کو جو ہے نا one time جو icap کے announcement ہے وہ بھی بتا دی جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی question ہو آپ ادھر بھی پوچ سکتے ہیں اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ